کل بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ ہونا تھا اس یاکپ کا میچ شروع ہوا بھارت نے اپنی پاری کھیلی لیکن پاکستان نہیں کھیل سکا وجہ بارش تھی بارش کی وجہ سے میچ رک گئی دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملا لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس پورے میچ کے ختم ہونے کے بعد گوتم گمبھیر پر لوگوں نے سوال کھرا کرنا شروع کر دی گوتم گمبھیر کی خوب کرکری ہو رہی ہے لوگ انہیں کافی کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر کومنٹ کر رہے ہیں لوگ ان کی بارے میں سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ ہیپوکریٹ آدمی ہیں آئیے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک کھلاری کے طور پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جب تک اور اس کے بارے میں میں کو بہت فیٹسائز کیا گیا اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کوئی کرکٹ ماچ کوئی بھی ایونٹ ہمارے جوانوں کی زندگی سے بڑا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیں گوتم گمبھیر صاحب جو کہ کرکٹر تھے ابھی بھی ہیں لیکن اب وہ بھاچپا کے نیتا ہیں بھاچپا کے سانسد ہیں لوگ سبح کے ممبر ہیں وہ پوروی دلی سے انہوں نے کہہ سکتے ہیں چناؤ جیتا ہوا ہے اور ابھی وہ بڑے نیتا ہیں اور بھاچپا کے نیتا بھاچپا کے سپوک پرشن ہونے کے ناتے انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ آپ نے سن لیا ہے لیکن اب یہ فوٹو دیکھیں یہ فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایجے کرکٹر کام کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بھارت کے یہ جو کھلاڑی ہیں یہ کافی پروفیشنل انسان ہے اتنے پروفیشنل ہیں کہ جب یہ الگ الگ جگہ جاتے ہیں اور الگ الگ چینل پر جاتے ہیں تو یہ سیدھے کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کبھی کوئی کرکٹ میچ نہیں ہونا چاہیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پلیٹ فارم سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ شروع ہوتا ہے یہ صاحب کومنٹری کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں آخر اس پورے ماملے کا ہپوکریسی کیوں ہے مطلب اتنی ہپوکریسی کہاں سے یہ لوگ لے کر کے آتے ہیں کیوں کرتے ہیں کئی نے کئی دونوں طرف سے ان کو پیسہ لینا ہے ادھر یہ صاحب بھاچپا کے نیتا ہے وہاں یہ بات بیان دیتے ہیں تاکہ وہ صاحبت کر سکے کہ ہم بھاچپا کے نیتا ہیں ادھر یہ کرکیٹر ہے اور یہاں آ کر یہ اس لئے بیان دیتے ہیں تاکہ آ کر انہیں پیسہ مل سکے کومنٹری کرتے ہیں تو یہ جو چھوی ہے ان کی وہ کافی سامنے لوگوں کے آ رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ کہا تھا یا مش دیوگن کے سامنے بلکہ یہ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں ابھی حالی میں دو تین سبتہ پہلے بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کسی بھی طرح کا کرکیٹ میچ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو راجنیتک جو کہہ سکتے ہیں معاملات ہیں وہ سلج نہیں جاتے ہیں لیکن کھیل کو کھیل کی بھاونا کی طرح سے دیکھنا چاہیے یہ بات شاید اس کھیلاری کو نہیں معلوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے اولٹ پولٹ بیان دیتے رہتے ہیں جا کر کے ویدیش میں جو سینئر پلیئرز کا میچ ہوتا ہے اس ٹروفی والے میچ میں جا کر کے بھی یہ میچ کھیلتے ہیں وہاں پر پاکستان کے پلیئرز بھی ہوتے ہیں دیش کے ملک کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کرکیٹ کھیلتے ہیں یہاں تک کہ شاید افریدی کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور وہاں سے صاحب پیسہ ویسا کما کر کے آرام سے اپنے گھر آتے ہیں اور پھر ایک دن میڈیا میں جاتے ہیں اور پھر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھارات اور پاکستان کے بیچ میں میچ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کہیں نہ کہیں جو گوتم گمبھیر صاحب ہیں یہ کتنے گمبھیر ہیں اس کا اندازہ آپ خوب لگا سکتے ہیں کہ ان کے گمبھیرتا پر بھی لوگ اب سوال کھڑے کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جاتی دھرم کے لوگ بلکہ بھارت کے بہت سارے لوگ ان کی ویچار دھارہ کو دیکھ کر ان پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ اتنا مطلبی انسان کیسے ہو سکتا ہے جب کسی ٹی وی چینل پہ جاتا ہے کبھی کسی پلیٹ فرم پہ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بات کرتا ہے لیکن جب بات خود پہ آتی ہے جب پیسہ کمانے کا ہوتا ہے جب بات اپنے جیب کو ٹائٹ کرنے کی ہوتی ہے تب یہ صاحب خود کھرے ہو جاتے ہیں اور آ کر کے کمنٹری کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھئے کتنا اچھا میچ چل رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تو کئی نے کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں نفرت فیرانے کا کام کر رہے ہیں سماج کو ایک دوسرے سے لڑانے کا کام کرتے ہیں لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کا پروفیشنل کام ہے موٹی رقم ملتی ہے اور پیسہ کے سامنے میں پھر کیا ہی مائنے رکھتا ہے تو یہ صاحب گوتم گمبیر تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو گمبیرتا سے تمام بات بتا دی ہے